سلام علیکم جی کیا آپ گھر بیٹھے اپنے دانوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں سے پریشان کر رہے ہیں تو آج ہم کچھ پرڈکٹس کے بارے میں بات کریں گے میرا نام ڈاکٹر سائیما ملک ہے اور میں سکن سپیشلیسٹ ہوں ہر وہ ٹینیجر جس کو اکنی ہو رہی ہے اگر وہ فیس واش استعمال کرنا چاہتا ہے تو یہ بڑی زبادہ سپرڈکٹ ہے اس کا نام ہے زیٹ فری لنک بھی ہم نیچے دے دیں گے آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں اس لنک کے تھو زیٹ فری آپ کے سکن کے اندر آپ کی جو اکنی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں سیپم پرڈکشن کو کنٹرول کرنے میں ہلپ کرے گا اس کے بعد دوسرا پرڈکٹ اکنی سکارز والے مریض استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی ایک فیس واش ہے اس کا نام یو گلو ہے وہ آپ کے سکن کے اندر جو سکارز ہیں اس کو بننے کو روکے گا پیمنٹیشن کو کم کرے گا یعنی ڈاک سپورٹس کو کم کرے گا دوسری امپورٹنٹ بات آپ نے فیس کو واش کر لیا لیکن موشرائز کرنا مت بھولیں موشرائزر جو آپ نے استعمال کرنا ہے ہر اکنی پرون سکن والے نے وہ آئل فری موشرائزر استعمال کریں اس سے آپ کی سکن کے اندر سیوم پرڈکشن بہت زیادہ نہیں ہوگا اور سکن بھی ڈرائی نہیں ہوگی اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ موشرائز تو آپ نے کر لیا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے وہ ہے سن پرٹیکشن سن پرٹیکشن کے لیے سیوم کنٹرول سن بلوک یہ بہت زبادست ہے لنک اگین آپ کو نیچے دے دیا جائے گا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہاں سے قریب کے آخری جو پرڈکٹ ہے وہ ہے پیگمنٹیشن والے پیشنٹس کے لیے جن کو اکنی کے بعد نشان پڑنا شروع جاتے ہیں ان کو اس پرڈکٹ کا استعمال کرنا چاہیے اس کے اندر ایس پی ایف بھی ڈالا ہوا اس لیے اس کو مارننگ میں بھی اور ایپننگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا نام ہے میلہ بلوک اور سب سے امپورٹنٹ بات دانوں کو پیز پک مت کریں اس سے نشان زیادہ پڑتے ہیں موشرائز کریں سکن کو پرٹیکٹ کریں سن بلوک سے اور کلنسنگ پر کریں شکریہ